ہیلو اینڈ اسلام علیکم ایرون آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں زافرانی گرم مسالے کی بہت زبردستی ریسپی جب یہ زافرانی گرم مسالہ آپ اپنے کھانوں میں ڈالیں گے تو آپ کا گھر زافرانی گرم مسالے کی خوشبو سے مہک جائے گا اس زافرانی گرم مسالے کی خوشبو پڑوسیوں کے گھر تک جائے گی پڑوسی بھی آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ نے ایسا کیا پکایا ہے کہ اس کی خوشبو ہمارے گھر تک آ رہی ہے گرم مسالہ تو بہت سے لوگ بناتے ہیں لیکن آج ہم جو گرم مسالہ بنانے جا رہے ہیں ہم دو چیزیں اس میں ایسی ایڈ کریں گے جو اس کو زافرانی گرم مسالہ بناتی ہیں ویڈیو میں آگے پر نیز پہلے میرے چینل کا سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تک آنے والی آر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے یہاں پر وزیرا لیا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون بھر کے فور ٹیبل سپون دھنیا لیا ہے ثابت والا اور یہاں پر میرے پاس موجود ہے کیورا وارٹر کیورا وارٹر کا استعمال ہم گرم مسالے میں کریں گے یہ تو ہو گئی پہلی چیز اور دوسری چیز میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی کہ کیا ڈالنی ہیں یہاں پر میں نے کیورا وارٹر لیا ہے ون ٹی سپون اب اس کو ہم نے ان دونوں چیزوں میں ڈال کے تھوڑا سا روست کرنا ہے اور درمیانی آنچ پر ہم نے اس کو روست کرنا ہے تین سے چار منٹ کے لیے جب ہلکی ہلکی سی خوشبو آنے لگے تو سمجھیں ہمارے یہ مسالے جو ہیں وہ روست ہو چکے ہیں دھنیا اور زیرا روست ہو چکے ہیں اور یہاں پر میں نے لیا ہے بادیان کے تین پھول آپ نے بھی تین لینے ہیں ان کی خوشبو بہت ہی دیز ہوتی ہے اور چاوٹری کا لیا ہے ایک ٹکڑا اور یہاں پر میرے پاس موجود ہے لانگ دس پپٹی کا یہاں پر میں نے ایک پیس لیا ہے چھوٹی علاچیاں دی ہیں دس اور بڑی علاچیاں دی ہیں چار سینوان سٹکس لی ہیں فور اور جائفل کا لیا ہے میں نے آدھا ٹکڑا اور بے لیف لیا ہے چار عدد اور پن ٹیبل سپون یہاں پر کالی مرچ لیا ہے یہاں پر میرے پاس موجود ہے تھوڑا سا زافران جو ہمارے گرم مسالے کو زافرانی بنائے گا اگر آپ کے پاس زافران نہیں ہے تو آپ زافرانی ایسنس بھی استعمال کر سکتے ہیں روست کی ہوئے زیرے اور دھنیوں کو بھی ڈالنا ہے اور اس کے بعد کسی بھی سپائس جار میں آپ نے ڈال کے اس کو پیسنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا زافرانی گرم مسالہ بہت اچھے سے پس چکا ہے اس کو چھاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ فوائنسا پاورڈر بن کے بلکل تیار ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو مجھے کمیر سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے پائدہ اٹھا سکیں اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ امیر میں نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پانسر کریں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں جہاں رہے خوش رہیں اب آدھیں اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں ٹیک کیئر اور اللہ حافظ